بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام چلا کر انسانیت کی بہترین انداز میں خدمت کرنا یعنی زمین پر اللہ تعالیٰ کی خلافت کرنا ہے مگر انسانی رویہ معاشرتی تربیت کا نتیجہ ہے جہاں تربیت کا نظام اچھا ہوگا وہاں اچھے انسان پیدا ہوں گے معاشرے کو اچھے انسان ملیں گے اور معاشرہ ایک مسالی معاشرہ بن جائے گا ورنہ معاشرہ اچھے انسانوں سے محروم رہے گا انسانی رویہوں کی تربیت کتنی ضروری ہے سر جو پیچھے ہم نے پروگرام کیا تھا نا زمین پر جب میں نے یہ کہا کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو وہ اچھی تربیت اور اچھے رویہ لے کر آئے بہت خوب دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا کا ہر انسان عزت کا طالب ہے کہ مجھے عزت ملے ہر انسان عزت کا طالب ہے ہر انسان اپنے انر کو نہیں دیکھتا یعنی آپ یہ سمجھ لیں میں ایک مثال دیتا ہوں ایک بادشاہ تھا اس کو کتے پالنے کا بڑا شوق تھا اس کے پاس بڑی بڑی عالی نسل کے کتے تھے اور اس نے بڑے بڑے پیسے دے کر لوگوں کو رکھا ہوا تھا جو کتوں کی تربیت کرتے تھے کتوں کو پالتے تھے ایک دن بادشاہ سلامت کہہ رہے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جب تخت پر بیٹھوں تو میرے ادھر ادھر کتے بیٹھے وزیرو نے کہا کہ یہ بارخال جانور ہے کتہ ہے یہ اچھا نہیں لگے گا شاہی دربار میں بیٹھتے ہوئے وہ ایک کتے پر اس کو بڑا اعتبار ہو گیا ایک کتے پر اس کو بڑا اعتبار ہو گیا اس نے کہا نہیں نہیں جب میں کوئی فیصلے کرنے بیٹھوں گا تو ادھر یہ کتہ بیٹھے گا وزیرو نے منع بھی کیا کہنے گا نہیں بیٹھے گئی بٹھا لیا اب دربار شاہی شروع ہو گیا فیصلے شروع ہو گئے دربار لگ گیا کانفرنس شروع ہو گئی سائل آتے چلے گئے ایک کو کوئی عجیب و غریب لباس کا کوئی فقیر آ گیا کوئی فریاد لے کر جب وہ فقیر اندر غصہ تو کتے نے بھوکنا شروع کر دیا اب سب شربندہ ہوئے بادشاہ بھی شربندہ ہوا کہ یہ کتہ بھونگنے لگ گیا کتہ جب بھونگنے لگ گیا تو وزیر نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا بادشاہ سلامت کہ کتے کا جو رویہ ہے اس کی جو فطرت ہے بھونگنا ہے آپ نے میری بات سے اتفاق نہیں کیا بے شک آپ نے اس کی اچھی تربیت کی تو پھر بادشاہ سلامت کو سمجھ آئی کہ نہیں نہیں کتہ پھر شاہی دربار میں نہیں آسکتا بات اصل بھی تربیت کی ہے میں کنیڈا میں ایک بیٹی کے پاس چلا گیا میری عادت تھی میں سگرٹ پیتا تھا صبح صبح اٹھ کے میں ادھر بیک سائیڈ پہ بھی لان ہوتا ہے تو فرانٹ پہ بھی لان ہوتا ہے تو لکڑی کا ایک پلیٹ فارم جیسا بنا ہوتا ہے ادھر میں بیٹھ جاتا تھا چاہے میں خود بناتا تھا بنا کے سگرٹ پینے شروع کر دیتا تھا اس علاقے میں دائے بھائیں سارے بہت سارے سکھ بھائی رہتے تھے اور کچھ گوروں کے بچے بچے بھی تھے اب تربیت کی آپ نے بات کی نا مسلم معاشرے کی تربیت تربیت سے بڑا سیٹیفکیٹ اس کائنات میں انسان کے پاس ہی کوئی نہیں جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو کسی سکول کی کسی ماں کی گود کی کسی چیز کی تربیت نہیں ہے لوگ آ رہے ہیں جب بھاگ کر رہے ہیں لوگ ایک بچہ دس بارہ سال کا کسی انگریز کا بچہ ہے اس کے ساتھ ایک کتہ ہے اور ان کے جو کتوں کے جنجیر یا بیلٹ ہوتے ہیں وہ ادھر ایک پیتہ ٹائپ کی جیسے میجرمنٹ ٹیپ ہوتی ہے وہ ایسے کھول جاتا ہے کتہ اگر دور بھاگ جائے تو وہ کھول جاتا ہے اس کا بٹن دباتے ہیں وہ فولڈ ہو جاتا ہے اب وہ کتہ لے کے آ رہا ہے میں بیٹھا وہ دیکھا وہ اصل میں کتے کو لے کے آیا ہے پیخانہ کرانے کے لئے اب میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ یہ کتے کو لے کر آیا ہے اب اس لڑکے کی کوشش یہ ہے کہ کتہ سڑک کی اوپر گند نہ کر دے اب میں نوٹ کر رہا ہوں سڑک کی اوپر گند نہ کر دے اس کی کتے کی اس کی تربیت ایسی تھی کہ وہ کسی سائیڈ پہ اوکی کرے گا اب اس کو کھنٹا گھنٹا رہا یہاں سے یہاں سے یہاں تک دیکھتا رہا تو وہاں اس نے کتے نے سڑک کے بیچ میں گند کرنا شروع کر دیا جب شروع کر دیا تو میں نے کہا یا رب ان کی تربیت تو کچھ نہیں کتے نہیں یہاں گند کرنا شروع کر دیا اب جب اس نے کر لیا تو سردیوں کے دن تھے اس نے لڑکے نے جو لڑکا تھا گوروں کا اس نے لیڈر کے ایک جیکٹ پہنے ہوئی تھی اس کے اندر آٹھ دس یا ٹی شوپے پر سے یہ غالباً رمال تھے میں تھوڑا دور تھا اس نے وہ سارے نکالے اور اس پیخانے کے اوپر یوں رکھے یوں اٹھایا اٹھا کے ساتھ میں رکھ دیا اور کتے کو لے کے چل پڑا کتے کو لے کے چل پڑا تھوڑی دور جا کے آگے ایک چھپڑ جیسا تھا پانی تھا وہاں اس نے وہ گندگی پھیکی اور کتے کو لے کے چلا گیا میں زمانہ بار اس بات کو سوچتا رہا کہ اس کی تربیت کیا تھی اس کا رویہ کیا تھا اس کو ماں باپ نے دس سال کی عمر میں یعنی یہ روز لیے ٹیشو پہ پر لے کے آتا ہوگا میرے لیے تو نہیں لایا نا کہ مجھے بندہ پاکستانی بیٹھا دیکھ رہا ہے تو یہ اگر پیخانہ کرے گا تو میں سڑک صاف کروں گا تو سر تربیت دینی پڑتی ہے یوں ایسے میں کدھر کدھر چلے جائیں آپ کو بچہ جب سکول جاتا ہے تو اس کو سال ڈیڑھ سال اس کو خالی تربیت دی جاتی ہے اس کو اے بی سی نہیں سکھایا جاتا ہمارے ہاں تربیت نہیں ہے ہمارے ہاں تربیت نہیں ہے ہمارے مطلب ایک میں نے فیس بک پہ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا فیس بک پہ میں نے بات سنی ایک بندہ کہنے لگا کہ یار میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں اس علاقے میں میں نے سنا ایک بڑا بڑا اللہ کا درویش ایک بلی رہتا ہے وہ چلتا چلتا اس کے پاس آگیا کہا لگا جی میں مجھے کوئی نصیت کریں انہیں کہا یار میں کیا نصیت کروں شام ہو گئی اس نے کہا اچھا ایسا ہے کہ اللہ بیاں کو اللہ بیاں کو کبھی اپنے سے کمدر نہ سمجھنا کچھ نہ کر سکو تو اللہ کو اپنے برابر سمجھنا اس نے کہا اچھا بھائی اس نے کہا یہ کیا بات یہ تو میں ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو اپنے سے کمدر سمجھوں بابا جی نے کیا بات مجھے سکھائی ہے انہیں کہنے لگے کہنے لگے دیر ہو گئی اب تو انہیں دور جانا ہے تو سو جا ادھر صبح چلا جانا اب رات کو بس سو گیا سو گیا تو صبح صبح وہ درویش نے اس کے لئے کھانا بھیجا ادھر بناوا گوشت تھا کچھ دو چار پراتھے تھے ادھر ایک باسی ڈال تھی رات والی روٹیاں تھی بیجا جب وہ سارا کچھ اس کے سامنے رکھا گیا تو بار ایک فقیر نے صدا لگائی کہ دو دن سے بھکا ہوں اللہ کے نام پہ کچھ کھلا دوں اب وہ اس کو چیک کر چکا تھا کہ یہ بڑا مزدار سالن ہے یہ بوساوہ سالن ہے اس نے وہ بوساوہ سالن اٹھایا اور وہ پرانی روٹی اٹھائی اس کو دے دی خود کھایا پیا جو اچھا کھانا تھا خود کھایا پیر صاحب سے مل لیں گیا اس نے کہا ہم جا رہا ہوں اس نے کہا بس وہ جو میں نے رات کو نصیت کی تھی یاد ہے نا کہتا یاد ہے وہ کیا آپ نے نصیت کی اس نے کہا وہ تجھے یاد نہیں ہے تو نے اپنا رویہ دیکھا صبح فکیر کے ساتھ فکیر نے اللہ کے نام پہ تجھ سے روٹی مانگی ہے جو روٹی خراب تھی جو تو کھا نہیں سکتا تھا وہ تو نے اللہ کے نام پہ دے دی تو تو نے اللہ کو اپنے آپ سے چھوٹا سمجھا اگر تو اللہ کو اپنے برابر کا سمجھتا تو تیرے پاس دو پراتھے تھے اور گوشتہ اس کا عدادہ کر لیتا اس کو دیتا اگر تو اللہ کو اپنے سے برطر سمجھتا تو باسی سالن اور سکی روٹی خود کھا لیتا اور یہ سارا اس کو اللہ کے نام پہ دیتا یہ ہے تربیت یہ ہے تربیت اگر انسان تربیت کا سکھے گا نہیں انسان اپنی آنکھیں بند کر کس بات پہ غور نہیں کرے گا کہ میں یہ مقفات عمل ہے کہ میں کم تر آدمی کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہوں یہ کیسے مجھے عزت دے گا ہمیں عزت کمانی آتی نہیں ہمارے سیاستدانوں کی عزت کمانی نہیں آتی ہمارے وزیروں کی عزت کمانی نہیں آتی ہمارے بڑے بڑے محتبر لوگوں کی عزت کمانی نہیں آتی فریش صاحب آپ سے بڑی خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری ہے مجھے یہاں پہ ایک کمرشل بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرینے محترم ملتے ہیں ایک کمرشل بریک کے بعد نمان ریال سٹیٹ اینڈ بیلڈرز لاہور میں پہلی بار پلوٹ سے گھر اور گھر کی زبائش تک ون ونڈو کی سہولت دینے والا واحد ادارہ نمان ریال سٹیٹ اینڈ بیلڈرز جہاں دو مرلے سے لے کر دو کنال یا مکمل فارم ہاؤس کی خرید و فروک کی جاتی ہے اور ساتھ ہی پلوٹ سے مکان اور مکان سے خوبصورت گھر کی تکمین تک اینڈ بیلڈرز آپ کے ساتھ ساتھ نمان ریال سٹیٹ اینڈ بیلڈرز لاہور میں ایک پہلا ایسا اوفیس ہم نے بنایا ہے جس میں تمام سرویسز موجود ہیں پلوٹ لیں اس کو ٹرانسفر کروائیں اس پر کنسکشن کریں کنسکشن کے بعد اس کو کمپلیٹ انویشن کریں اس پر وڈ ورک ہے سینٹری کا کام ہے اس پر پینٹ ہے تو کمپلیٹ ریڈی کر کے ہم جب بھی کسٹمر کو مہیا کرتے ہیں یہی نہیں اگر آپ پلوٹ یا گھر بیچنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ جانے کی ضرورت نہیں اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ نمان ریال سٹیٹ اینڈ بیلڈرز کے اوفیس آئیں اور کیش لے کا جائیں اعتبار اعتماد اور مضبوطی کا دوسرا نام نمان چودری چیف ایگزیکٹیو نمان ریال سٹیٹ اینڈ بیلڈرز ایڈریس مین بولیور چوہر ٹاؤن لاہور رابطہ نمبر 0322287777 موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض اعام اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب اورنگزیف فرازی صاحب ناظرین محترم ہم لوگوں نے اپنے پروگرام میں اچھے روئیوں برے روئیوں ان کے محرکات پر کافی سیر حاصل گفتگو کریئٹ کی اب ہم لوگ فرازی صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ معاشرے میں روئیوں کی تبدیلی کی سب سے زیادہ ذمہ داری مولمین اور مذہبی پیشواؤں پر آئید کی جاتی ہے بحثیت انسان ہر شخص کی اپنی ذمہ داری کیا ہے جی فرازی صاحب اصل میں آپ نے جو سوال کیا اس کے آخر میں آپ نے جواب دے دیا دراصل ذمہ داری ہر انسان کی اپنی ہے ایک تربیہ تو ہو گئی لیکن انسان کی اپنی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے نہ معلم کی ہے نہ والدین کی ہے جب آپ جب کسی برے روئیے کی طرف نکلتے ہیں نا جی تو پھر آپ اپنے دماغ کے اس کھلیے کو کھولتے ہی نہیں ہیں جس میں اچھا روئیہ ہے ٹھیک ہے نا جی اگر میں ایک 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 بڑی موٹی بات آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں پچھلے سال کے اندر بتیس ازار طلاقیں عدالتوں سے ہوئی ہیں بتیس ازار یہ وہ وہ طلاق ہیں جو عدالت کی ضرور دی گئی یا عدالت کی ضرور لی گئی اس کے علاوہ میرے خیال ہے چونسٹھ ہزار ایسی ہوں گی جو عدالت تک گئی اب ایک جج صاحب کی میں نے ایک سالے میں قصہ پڑھا اس نے کہا میں فیملی کوٹ کا جج صاحب تھا بڑا عادثہ میں نے فیملی کوٹ میں فیصلے کیے میں عورتوں کے بیان بھی سنتا رہا مردوں کے بیان بھی سنتا رہا مجھے کبھی کبھی سو میں سے ایک آدھ کے ایسی ایسی محسوس ہوا کہ جس میں کوئی کریکٹر کی غلطی ہے یا جس میں کوئی میجر غلطی ہے عام طور پہ کہتا ہے مجھے کبھی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ جس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں یہ جس بات پہ سپریشن چاہ رہے ہیں کہتا ہے مجھے جو ساری بات زندگی میں سمجھ آئی ہے وہ صرف روئیوں کا فقدان تھا خوابت نے کوئی بات کہ دی تو بیوی نے برداشت نہیں کی بیوی نے کوئی بات کہ دی تو خوابت نے برداشت نہیں کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے بڑے دعوے کرتے ہیں ہمارے ہم بہت دعوے کیے جاتے ہیں اسلام کے مطابق ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کی زندگی گزر ہی میرے بیوی چاہتی ہے میں بہت متبر ہو جاؤں اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی بینک میں آپ کے پاس چھوٹی موٹی جاب پہ لگ گئی ہے تو اس نے خامد کو کہا تو کیا چیز ہے رویہ ان کے آپس میں رویہ دن بہ دن دن بہ دن اب اس کا نقصان کیا ہوئے یہ جو یہ جو یہ جو جاج صاحب 32000 طلاقوں کی بات کرتے ہیں یہ دو لاکھ بچوں کا سوال ہے اور یہ جو دو لاکھ بچوں کا سوال ہے یہ صرف رویوں کا سوال ہے اور یہ صرف برداشت کا سوال ہے پھر وہ جاج صاحب اپنی جاج صاحب کی میں کہانی پڑھ رہا تھا جاج صاحب نے کہا میں ساری جندگی یہ فیصلے کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا تو مجھے یہی بات سمجھ آئی کہ یہ یہ لوگ آپس میں کمپرومائز نہیں کرتا کہ کہتے نہیں ہیں اب ہمارا کوئی پروگرام سنے گا تو ظاہر ہے ہر بندہ شادی شدہ ہر عورت شادی شدہ تو اس بات پہ تھوڑا سا غور کر لے کہ میرا رویہ کیا ہے خامد کا رویہ کیا ہے کوئی اس بات پہ غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور لاکھوں گھر لاکھوں گھر ہماری فیملیوں کے اجڑ چکے ہیں اور گھروں میں بلا نہیں ہیں بچے پارے ہیں میں دس بیس پچاس لوگوں کو ایسو کو جانتا ہوں جن کے بچے ماں باپ کے پاس ہے اور بیٹی کو طلاق دے دی چھوٹی چھوٹی یہ اچھا کیا جائے اب جج صاحب کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی یہ فیصلے کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا ان دا میرن ٹائم میری بیوی کے ساتھ ناچاکی شروع ہو گئی جج صاحب کرے اور میرے یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا اور میں ریٹائر ہو گیا میں ساری زندگی عورتوں کو یہ سمجھاتا رہا کہ تم برداشت کرو میں ساری زندگی مردوں کو یہ سمجھاتا رہا تم برداشت کرو اچھی زندگی گزارو اسلام کے اندر تو میاں بیوی کا رشتہ تو بہت عظیم رشتہ بہت عظیم رشتہ باقی رشتہ کو تو چھوڑ دیں اب وہ کہتا جج کہتا ہے میں اس پراسس میں جو لوگوں کو سمجھاتا رہا آپ خود گزر رہا ہوں اور وہ جج کہتا ہے میری بیوی چھوڑ کے چلی گئی مجھ سے طلاق لے گئی میرے جوان بچے تھے میرا ایک بچہ بھی جج تھا تو میں نے کہا جج صاحب تو نے ساری زندگی لوگوں کو کیا سمجھایا لیکن جج کہہ رہا ہے لیکن جج کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیمٹ تک برداشت کیا جس لیمٹ تک خامد کا حق نہیں ہے میں نے کہا گھر نہ خراب ہو اب میں ضعیف آدمی ہوں اکیلا رہتا ہوں میں ضعیف آدمی اکیلا رہتا ہوں وہ گئی بچے بچے اٹھا کے چلی گئی تو کہتا ہے میں تو لوگوں کو انصاف دینے کیا تھا میں میرے خود گھر میں آگ لگ گئی اصل کیا تھا اصل یہ تھا کہ وہ یہ تو انطلاقیں تو دلاتا رہا اس نے کبھی اس بات پر لیکچر نہیں دیا کہ بیٹی آپ کا رویہ اچھا نہیں ہے بیٹے آپ کا رویہ اچھا نہیں ہے آپ کا گھر ٹوٹ رہا ہے آپ کے وہ دو بچے کھڑے ہیں آپ کی یہ دو بچے کہاں جائیں گے آپ کے ماں باپ ان کو کیسے پا لیں گے چلو مرد تو کئی وہ مار لے گا شادی کر لے گا عورت کی تو ہمارے معاشرے میں دوبارہ شادی کرنا بڑا مشکل کام ہے اور یہ چھوٹی سی چیز ہے رویہ یہ رویہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس کے لئے دس لاکھ روپے چاہیے بیس لاکھ روپے چاہیے یہ کوئی پلاٹ نہیں ہے خریدنے کے لیے تھوڑی سی انکساری چاہیے تھوڑی سی شرم ہویا چاہیے تھوڑی سی دماغ میں برداشت چاہیے شاید صاحب ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی جانب جب بڑھ رہا ہے آپ اپنے کچھ اشار شامل کریں اچھا ابھی تو جاج صاحب والی بات بھی نام کمل تھی بارخل جاج صاحب کبھی ہو گیا اچھا اب ذرا تھوڑا سا تھوڑی سی بیننقوامی نظر ڈال لیں پانچ کروڑ لوگ پانچ کروڑ لوگ اس دنیا میں ایک سال میں روئیوں کی نظر ہو جاتے اس میں وہ قومیں بھی جن قوموں کو طلاق دینے یا بیوی چھوڑ دینے یا خامد سے الگ ہو جانے کا کوئی کوئی برا کنسپٹ نہیں ہے ادھر سے بازو نکلا دوسرے کے گلے میں بازو ڈال لیا چل پڑے اسلام کی اندر اسلام کے اندر یہ بڑا مشکل کام ہے ہم صرف اتنا کر لیں ہم صرف اتنا کر لیں کہ ہم بیوی کی بات برداشت کر لیں اور بیوی صرف اتنا کر لیں کہ خامد کی برداشت کر لیں اور دونوں ایک دوسرے سے رویہ اچھا کر لیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ رویہ اچھا کرنے میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے آپ کو کوئی نقصان ہی نہیں ہے ابھی تو یہ باتیں بہت پڑی تھی لیکن آپ نے چونکہ ٹائم کی پابندے لگا دی ابھی میں سجدے میں گیا ہی تھا کہ آواز آگئی اللہ اکبر ہائے رویہ بندی وقت خدا کے حضور بھی رہنے نہ دیا سجدے میں تھا خدا کے حضور تھا وقت آڑے آ گیا مولانا صاحب نے کہا اللہ اکبر اٹھ جاؤ سجدے سے تو وقت اس کو کہتے ہیں دنیا میں کچھ بھی نہیں دنیا میں کچھ بھی نہیں اچھائی کے سوالوں کو کچھ کام نہ آئے گا بلائی کے سوالوں کو اچھے رویہ رکھو گے تو دنیا میں مشہ کامیاب رہو گے گر اب بھی نہ سمجھو گے پھر وقت نکل جائے گا گر اب بھی نہ سمجھو گے پھر وقت نکل جائے گا کچھ خاتھ نہ آئے گا رسوائی کے سوالوں کو کچھ خاتھ نہ آئے گا رسوائی کے سوالوں کو ہر راہ پہ چلنے سے پہلے انجام سفر کا سوچو ہر راہ پہ چلنے سے پہلے انجام سفر کا سوچو رستے تو سب اچھے ہیں رستے تو سب اچھے ہیں برائی کے سوالوں کو بہت خوب اول و آخر قائم و دائم رہے گی ذات اسے کی اول و آخر قائم و دائم رہے گی ذات اسے کی باقی تو سب فانی ہے خدای کے سوالوں کو شکر ادا بھی کرتے رہو شکر ادا بھی کرتے رہو دنیا کی رونک کا شکر ادا بھی کرتے رہو دنیا کی رونک کا قبروں میں کچھ بھی نہیں تنہا ہی کے سوالوں کو شکر ادا بھی کرتے رہو دنیا کی رونک کا قبروں میں کچھ بھی نہیں تنہا ہی کے سوالوں کو دنیا سے محبت کی اب چند گھڑیاں باقی ہیں دنیا سے محبت کی اب چند گھڑیاں باقی ہیں پھر کچھ بھی نہیں ملتا جدائی کے سوالو بہت خوب کس لیے دنیا میں آئے تھے کس لیے دنیا میں آئے تھے اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے بنائے اللہ تعالیٰ نے جو ماں باپ بنائے اللہ تعالیٰ نے جو قبیلے بنائے اللہ تعالیٰ نے جو خاندان بنائے کس لیے دنیا میں آئے تھے رب تم سے پوچھے گا کس لیے دنیا میں آئے کس لیے دنیا میں آئے تھے رب تم سے پوچھے گا پھر کچھ نہ کر پاؤ گے دعائی کے سوالوں پھر دعائی ڈالو گے کہ ہم تو نقصان میں رہ گئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان سر سر نقصان میں اچھا جی فراضی کی منادی ہے فراضی کی منادی ہے اب گناہوں سے نکل آؤ ان میں کچھ بھی نہیں تباہی کے سوالوں کو دنیا میں کچھ بھی نہیں بلا ہی کے سوال لوگوں فراج صاحب آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے آج پھر پبندی یہ وقت آڑے آگئی میں اپنی طرف سے اپنے نگر نیوز ٹیم کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں آپ ہمارے لئے وقت نکالتے ہیں ناظرین محترم اگلے ہفتے ملتے ہیں ایک نئے انوان کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازہ دیجئے اللہ نگبان